جتنے بھی دنیا میں اللہ والے ہوئے ہیں جب ان سے یہ پوچھا گیا اللہ کو کہاں تلاش کریں یہ سبی کا جواب تھا کہ شکستہ دلوں میں تلاش کریں دکھی دلوں میں تلاش کریں اب کیا آپ کو نہیں معلوم کہ دکھی دل کون سے ہوتے ہیں ہر انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور اس رشتے سے سب بھائی ہیں جب آپ انسانوں میں تفریق کرتے ہیں کچھ برتر ہوتے ہیں اور کچھ کو کم تر کہتے ہیں جن کو آپ کم تر کہتے ہیں وہی شکستہ دل ہوتے ہیں سب انسانوں کی صحت کا مالک اللہ ہے جسے چاہے شفاہ عطا فرمائے اور جسے چاہے بیمار ہی رہنے دے جن کے پاس صحت نہیں ہوتی وہی شکستہ دل ہوتے ہیں اولاد جس کو چاہے اللہ دے جس کو چاہے نہ دے جس کو چاہے بیٹے دے جس کو چاہے بیٹیاں دے جس کو چاہے دونوں نہ دے اگر کسی کے پاس بیٹے نہیں ہیں وہ بھی شکستہ دل ہے اور اگر کسی کے پاس صرف بیٹیاں ہیں وہ بھی شکستہ دل ہے اور اگر کسی کے پاس اولادی نہیں ہے وہ بھی شکستہ دل ہے اللہ جس کو چاہے کشائش والا مال دے جسے چاہے مال میں تنگی دے جسے چاہے رزق میں کسی پہ فضیلت دے تو جس کے پاس رزق میں تنگی ہے وہ شکستہ دل ہے جس کے پاس فراخ مال نہیں ہے وہ شکستہ دل ہے کسی کو چاہے طاقتور کر دے اور کوئی چاہے کمزور رہے تو جو کمزور ہے جسمانی پہ اور پر اس میں اتنی طاقت نہیں ہے وہ بھی شکستہ دل ہے اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ کیا ہے ایک شخص ہے اس کی زیادہ خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں اور ایک شخص ہے جس کی تھوڑی سی بھی خواہشیں نہیں پوری ہوتی ہیں جس کی تھوڑی سی بھی خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں وہ بھی شکستہ دل ہے جن چیزوں کو اللہ نے اپنا انعام قرار دیا اور وہ تمام چیزیں مادی ہوں معاشرے میں عزت ہو مال ہو اولاد ہو اچھے جانور اس کے پاس ہو اچھے کھیت اس کے پاس ہو نام و نمود ہو شہرت ہو اقتدار ہو جب وہ کسی کے ساتھ ظلم و ناانصافی کرے اور آدمی میں بذلہ لینے کی قوت بھی نہ ہو وہ بھی شکستہ دل ہے ایسا شخص جو توقعات رکھتا ہو حکومت سے معاشرے سے اہل دل سے اہل سروت سے اور اس کی توقعات نہ ارشدار پوری کریں نہ ملنے والے پوری کریں وہ بھی شکستہ دل ہوتا ہے کسی کے پاس اسباب ہیں ضائع ہو جائیں کسی کی عزت ہے نہ رہے اولاد ہے نہ رہے وہ بھی شکستہ دل ہوتا ہے اللہ نے آدمانے کے دو ڈھنگ ترتیب دیئے تیسرا کوئی ڈھنگ نہ ہے ایک کا نام شکر رکھا اور ایک کا نام صبر رکھا جب آپ کو دے یہ تمام چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں تو اس کا تقادہ ہے شکر مگر یا سرے سے نہ دے یا دین دے کر چھین لے وہ صبر کے زمرے میں آتا ہے تو جب کسی کی پوزیشن صبر کے زمرے میں آ جائے کہ اس کو صبر اختیار کرنا چاہیے تو وہی شکستہ دل ہوتا ہے اور اللہ تو اس میں ایسا کہتا ہے اللہ نے کہیں نہیں کہا اللہ کہتا ہے شکر گزارا کو میں جنت میں داخل کروں گا اور صبر کرنے والوں کے ساتھ میں خود ہوں تو شکستہ دلوں کا ساتھی اللہ اسی لئے تمام درویشوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کو شکستہ دلوں میں تلاش کرو کیونکہ جب اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو ملے گا بھی نہیں یہ اگر سمجھ میں آ جائے بات ہمارے جب موسیٰ علیہ السلام نے شعب علیہ السلام کی بیٹیوں کے جانوروں کو پانی پلایا تھا نا تو اس وقت وہ سب سے زیادہ شکستہ دل تھی کیوں کہ جو مرد تھے اور طاقتور لوگ تھے وہ اپنے جانوروں کو بغیر باری کے پانی پلا رہے تھے اور ان کی باری نہیں آنے دیتے تھے اس ظلم کے حالات میں جب انہوں نے پانی پلایا تو اسی وقت اللہ ان کو مل گیا تھا کیونکہ وہ انتہائی شکستہ دل تھی اس وقت جنید بغداد جب ولی اللہ بنے ہیں نا تو ایک چھوٹے سے واقعے سے بنے جنید بغداد حکومت کے پہلوان تھے نامزد پہلوان نامی گرامی اینول مقابلہ ہوا کرتا تھا تو ایک بالکل کمزور اور نحیف آدمی نے انہیں چیلنج کر دیا کہ میں مقابلہ کروں گا جنید سے جب وہ کھاڑے میں اترے اور قریب ہوئے جیسے وہ پنجا لڑاتے ہیں تو اس نحیف شخص نے جنید کی کان میں ایک بات کہی کہ جنید میں سید زادہ ہوں اولاد رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے بیٹیاں بھی آنی ہیں تیرا مقابلہ اسی لئے کرنے آیا ہوں کہ اگر تیری سمی میں میری بات آ جائے اور تو شخص کھا جائے تو پیسے مجھے مل جائیں گے اور جنید گر پڑے میدان میں تو گر پڑے اللہ کے ہاں بلند ہو گئے تو وہ ایک شکستہ دل کو انہوں نے جان دے دی زندگی دے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہنین میں بہت مال تقسیم کیا اور قریش کے لوگوں کو دیا تو ایک افواہ پھیلی ایک بات چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماد اللہ رشتہ داروں کو نواز رہے تو پتہ لگا کہ انسار کے کچھ لوگ ناراض ہیں آپ نے انہیں بلایا ان پہ کچھ باتیں کی وہ خاموش ہو گئے آپ نے فرمایا وہ پگلو تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ جب تجھے تیرے گھر والوں نے نکال دیا تو ہم نے تجھے سہارا دیا جب تیرا کو ماننے والا نہیں تھا تو ہم تجھ پر ایمان لائے اور جب کوئی تیرا ساتھ دینے والا نہیں تھا تو ہم نے تیرے ساتھ ہو کے تلوار کھڑی کی لڑے تیرے ساتھ تو جو برے وقت میں کسی کے ساتھ آئے وہ عظیم انسان اور جس پر برا وقت آئے وہ شکستہ دل کہ جب اس کا دل ٹوٹ جائے اور اس کو کوئی کسی طرف سے بھی آسرا سہارا نظر نہ آئے ایسے ایسے لوگ اس تاریخی زندگی میں نظر آتے ہیں کہ کسی نے بھوکے پیاسے کتے کو کھانا کھلا دیا پانی پلا دیا وہ شکستہ دل تھا اس وقت اللہ نے اسی کو اس کی سب سے عظیم عبادت سمجھا اور اپنے قرب سے نواز دیا بھوک پیاس نیند عزت نفس مال اولاد کوئی چیز بھی جس سے کوئی شخص وقتی طور پر یا کلی طور پر محروم ہو وہی شکستہ دل ہوتا ہے اس کی عبرو رکھنا اس کے ساتھ کندہ جوڑنا اس کے ساتھ تعاون کرنا نیکیوں میں سب سے افضل ہے علامہ کا وہ شعر ہے مجھے اس وقت یاد نہیں آرہا تیرا دل ہے وہ آئینہ جو شکستہ دل ہو تو کسی کو یاد ہے عظیم تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ میں وہ تب ہوتا ہے جب محروم دل ہو تو خود آپ کا دل بھی شکستہ ہونا چاہیے آپ کا دل کیسے شکستہ ہو آپ کو سارے انعماد ہو دولت ہو اقتدار ہو شہرت ہو صحت ہو اولاد ہو اچھے گھر ہو اچھی گاڑیاں ہو مگر کمزور اور مجبور کی حالت آپ کو جب علم میں آئے آپ کے رکت تاری ہو جائے آپ کے اندر کا درد جاگ جائے اور جن لوگوں کے اندر وہ رکت نہیں ہوتی وہ درد نہیں ہوتا آپ یقین کریں ان دلوں میں کبھی اللہ نہیں سمایا جتنا رقیق دل ہوگا اسی لئے صوفیوں نے ایک بات کہی پوچھا گیا کہ اللہ کی ملاقات کی سنت کیا ہے فرمایا تیرے آنسو تیرے آنسو جب تیرے اندر درد پیدا ہوتا ہے احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ دل کی شکستگی کے بغیر آنکھیں بھیگتی نہیں ہیں وہ ندامت کے بھی ہو سکتے ہیں کیا انسان کو احساس ہو کہ میں اللہ کی فرمابرداری نہیں کر رہا اس کے حکمات نہیں مان رہا اس کا شکر ادا نہیں کر رہا وہ بھی شکستہ دل ہو سکتا ہے کہ جس کو اپنی کمائیگی کا اور اپنے گنگار ہونے کا احساس ہو وہ بھی شکستہ دل ہے اس میں بھی اللہ بستا ہے کہ انسان کو جب یہ ذہن میں آ جائے کہ میں نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اس کو جواب دی ہونی ہے اور اس خوف سے روئے وہ بھی شکستہ دل ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی خواہش نہ تھی مگر راتوں کو اٹھ کے آپ جب عبادت فرماتے تھے اس سینہ مبارک سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کھول رہی وہ درد وہ وہی شکستہ کی تھی جو امت کے لئے آپ کے اندر درد تھا یہی حالت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی یہ جتنے عظیم لوگ گزرے ہیں ہمارے دمانے میں بھی بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو راتوں کو اٹھ کے جیسے علامہ کہتا ہے نا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہِ سہر گائی کہ راتوں کو اٹھ کے جو روتے ہیں اپنا اللہ کے حضور گلگلاتے ہیں وہ ہی اس کو پاتے ہیں تو شکستہ دل اگر آپ کا ہو جائے شکستہ دل کسے کہتے ہیں جس میں کبر کا گزر نہ ہو جس کی سوچ میں جس کے دل میں جس کے گمان میں کبر موجود ہے وہ شکستہ دل نہیں ہو سکتا ترکے کبر ہر قسم کے فخر ہر قسم کی یہ سوچ کہ میں زیادہ جانتا ہوں میں نیک ہوں میں بڑا ہوں میں پیسے والا ہوں میں حیثیت والا ہوں ایسا دل کبھی شکستہ دل نہیں ہو سکتا شکستہ دل سے مراد ہے عجز کا اختیار کرنا اور عجز زد ہے کبر کی کبر کو چھوڑ دو دل شکستہ ہو جائے گا اللہ اس میں اتر آئے گا یہ ہے شکستہ دل کہ آپ کے دل میں تین آدمی جو ابھی بات یہ کر رہے تھے عذر صاحب بھی بلکہ مصدق نے بھی کی بحث کے بارے میں قرآن حکیم نے بڑا واضح کیا جنتی جنت میں داخل کیے جا رہے تھے تو وہ دوزکیوں کے پاس سے گزرے ہم مجھے سورہ اس وقت نہیں یاد انہوں نے کہا بھئی تم دوزک میں کیسے آئے انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے دوسرے نے کہا ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور تیسرے نے کہا کہ ہم بحث کرتے تھے بحث کا مطلب کیا ہوتا ہے بحث اگر آپ کے اندر کبر نہ ہو پیدا ہی نہیں ہوتی جب آپ کو یہ گمان ہوتا ہے نا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ضرورت کہہ رہا ہوں میں ٹھیک جانتا ہوں میں زیادہ جانتا ہوں میں بہتر جانتا ہوں تب بحث پیدا ہوتی ہے اور اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یار چلو یہی بڑے باپ کا بیٹا بن جائے اور میں چھوٹے باپ کا بیٹا بن جاؤں آپ یقین کریں بحث ہوئی نہیں سکتی بابا فرید گنش شکر علی رحمہ کہ دربار میں ایک شخص آیا وہ کیمنس ٹائپ انسان تھا وہ بڑی باتیں کرتا تھا بڑے انوکھے انوکھے سوال کرتا تھا تو وہ کرتا رہا اور سرکار خاموش بیٹھے رہے تو کچھ دیر بعد بابا نظام الدین اولیاء محبوب الائی بھی وہاں تشریف فرماتے انہوں نے ایسا جواب اس کو دیا کہ وہ لا جواب ہو گیا شرمندہ ہو گیا پشیمان ہو کر وہاں سے چلا گیا چھے مہینے تک مرشد نے مریض سے بات نہیں کی بابا فرید گنشکر علی رحمہ نے نظام الدین اولیاء محبوب الائی سے چھے مہینے گفتگو نہیں فرمائی جب احساس ہوا ان کو بہت شدت سے وہ اس شخص کے گھر گئے نظام الدین اولیاء محبوب الائی اس سے معافی چاہی اس سے معافی چاہی اور اس کو لے کے آئے بابا جی کے پاس اور وہ شخص طائب ہوا اور آپ کا مریض بھی ہوا اور آپ کا خلیفہ بھی بنا تب آپ نے معاف کیا نظام الدین اولیاء محبوب الائی کو اور ان سے گفتگو کی وجہ کیا تھی وجہ صرف یہ تھی کہ مجھے بھی اس کا جواب آتا تھا مگر محفل میں میں نے اس کے دل کو توڑنا جائز نہ سمجھا اس کی عبرو رکھ لی اس کو بے عبرو نہیں کیا خدا کی قسم آپ کو کتنا ہی جواب آتا ہو اور آپ کے دماغ میں اگر یہ بات سما جائے کہ میں نے مد مقابل کو فتح نہیں کرنا اس کا دل پھر آپ فتح کر لیں گے اور وہ آپ کی عزت رکھے گا تو یہ دل کا معاملہ ہے اتنا نازک ہے اس چیز کو ہمیشہ پیشے نظر رکھیں کہ لوگوں کو قائل کرنے کے چکر میں ان کا دل مت توڑ دیں اگر کوئی سمجھ رہنا کہ میں پاتے خان ہوں آپ اس کو اور پاتے خان بنا دیں اس کو ڈھائیں مت بندوں کو نہیں فتح کرنا ان کے دلوں کو مغلوب کرنا ہے جیسے ہے کہ آخر زمانے میں غلبہ اسلام ہی ہوگا ہم نے اس کا مطلب پتہ کیا سمجھ لیا ہے کہ ہماری فوجیں سارے غیر مسلموں کو ختم کر دیں گی اے خدا کے بندوں بالکل غلط سمجھ رہے ہو اسلام دل و دماغ پہ غلبے کا نام ہے جسم پر نہیں لوگوں کے دل و دماغ قبول کریں گے اسلام کو اور مغلوب ہوں گے اسلام کی تعلیمات سے یہ تھوڑی ہے کہ ان کو مطلب ہے فوجیں ہماری دنیا میں اتنی طاقتوار ہو جائیں گی اگر فوجوں سے فتح ہونا ہوتا نا انسان نے تو فتح مکہ فوجوں سے فتح ہوتا ہے فتح مکہ پہ تلوار نہیں اٹھائی گئی یہ اسی لئے بتایا گیا کہ دنیا کا مرکز علم و حکمت دانائی اور فہم اور دعاوں اور اللہ کے حضور گرگڑا کر اور جھک کر فتح کیا گیا یہ اس لئے بتایا گیا کہ یہ ایک عارضی آپ کو نقشہ دے دیا گیا ہے آخر زمانے میں بھی ایسے ہی ہوگا پوری کائنات کے لوگ اسی طرح مغلوب ہوں گے بغیر لڑے تو لوگوں کو فتح نہیں کرنا ان کے دل و دماغ کو مغلوب کرنا ہے اور وہ بغیر قربانی کے بغیر احسان کے بغیر عدل کے ہو نہیں سکتی اسلام نے اسی لئے تین شعبے بنائے ہیں معاشرے کے لئے پہلا عدل دوسرا احسان اور تیسرا عیسار عیسار وہ چیز ہے جو کسی کا دل ٹوٹنے نہیں دیتا تو انشاءاللہ اس پہ ہندہ بات کریں گے تاکہ یہ بات آپ سمجھ لیں کہ شخصتہ دل کون سے ہوتے ہیں میں نے بڑے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیئے یہاں ایک دوست بیٹھے ہیں انہوں نے ابھی ایک پرچیز مجھے دی تھی کہ فجر کی نماز میں امام صاحب جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور لوگ سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں یہ خالصتاً فقی مسئلہ ہے اور مختلف فقہ میں اس کے مختلف طریقے لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں فقہ حنفی والے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فرض ہو رہے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ سنتیں ادا کر رہے ہیں حالانکہ اس کا اسلوب تو یہ ہے کہ جہاں تک کرت جہر کی آواز آ رہی ہے وہاں آپ نہیں کر سکتے سنت ادا کیوں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اس کا مطلب ہے کہ اللہ گفتگو کر رہا ہے اللہ کی گفتگو کرتے ہوئے آپ کوئی اور ایکٹ نہیں کر سکتے یہ نماز جہر ہے جب قرآن پڑھا جا رہا ہے قرآن کا سننا آپ پر فرض ہے آپ پہ لاغو ہو گیا اگر آپ کو یہ احتمال ہے کہ آپ کی سنتیں ضائع ہو جائیں گی آپ اتنا دور ہو اس جگہ سے جہاں پہ یہ تلاوت ہو رہی ہے کہ آپ کے کانوں تک وہ آواز نہ آئے یہ ہے فقہ حنفی کا مسئلہ جو باقی دیگر فقے ہیں شافی ہے مالکی ہے حملی ہے ان کے ہاں ایسا نہیں ہے اس میں بھی دو باتیں ہیں کچھ لوگ اس میں فجر کی سنتیں جیسے ہی فرض ختم ہوئے پڑھ لیتے ہیں اور کچھ کے ہاں یہ طریقہ ہے کہ جیسے ہی سورت روح ہوتا ہے اشراق کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سنتیں پڑھ لیتے ہیں کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیشہ کہ قرآن کی تلاوت اگر ہو رہی ہے تو پھر آپ نے کوئی ایکٹ نہیں کرنا تاکہ وہ اللہ کی گفتگو میں آپ کوئی اور ایکٹ کریں تو بہت بڑی گستاخی میں آتا ہے اللہ آپ کا میرا حمینہ